ہم اپنی عظیم روایات اور ہزاروں لاکھوں شہیدوں کے خون کو ایک فضول اور بیکار خواب یا تصور کے لئے قربان نہیں کر سکتے ننگ و ناموس کے لئے جان قربان کرنا ہماری روایت ہے اور ہم یہ روایت ہمیشہ زندہ رکھیں گے یہ کیا وقت ہے آنے کا موجہ ہے یہاں آنے کا کوئی شوک نہیں ہے سردار امیر کی حکم سے آیا ہوں میں خیر کیا بات ہے اپنے میمان کو میرے ساتھ روانہ کر دو تمیف سے بات کرو صوبیدار کسی بزدل اور بیننگ انسان سے بات نہیں کر رہے تم خفاؤنے کی ضرورت نہیں ہے سردار امیر مجبور ہے لندن اور ہندوستان کی حکمت سے بہت سخت سفارش سفارش کیا بلکہ دمکی آئی ہے امیر کا فرمان ہے کہ تاؤن کے صورت میں وہ فراری پالی خان کو معافی دلوانے کی سفارش کریں گے اب میں مجبور نہیں گلاب خان اس لیے کہ غازی اور مجاہد پالے شاہ جسے تم نے فراری کہا یہاں سے جا چکا ہے ایک اور دوسری بات اگر وہ یہاں ہوتا بھی تو تم مجھ سے کیسے توقع کر سکتے ہو کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دیتا یہ میرا گھر ہے اس لیے میرا ہاتھ تم پر نہیں اٹھ سکتا باہر ہوتے تو شاید اس کا جواب بہت مختلف ہوتا سردار صاحب ان کاموں میں ہماری اپنی مرضی کا کوئی دخل نہیں ہوتا مجھے اس گھر کا احساس ہے اور ظاہر ہے کہ باہر میں بھی کچھ اور کر کے دکھا تھا بہرحال میں نے آپ کو زحمت دیئے اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں خدا حافظ گاؤ والو جس کسی نے بھی پالے خان کو پناہ دی ہے اسے صدی طرح میرے حوالے کر دے اگر تلاشی کے دوران کسی کے گھر سے پالے برامت ہوا تو صرف اس سے نہیں اس کے پورے خاندان کو مٹھا کے رکھ دیں گے نہیں تم لوگ ایسے نہیں مانو گے جاؤ ایک ایک گھر کا تلاشی لو اور جب تک پالے خان نہ ملے تو میرے سامنے مت آنا جاؤ گلاب خان چھوڑ دو ان بے گناہوں کو مجھ سے آ کر بات کرو میں نے پناہ دیئے پالے کو آؤ بگاڑ لو جو بگاڑ سکتے ہو میرا سردار صاحب آپ نے امیر کے فرمان کی توہین کی ہے میں ناچستو صرف آپ کو گرفتار کر کے امیر کے سامنے پیش کر سکتا ہوں نہ کرو تو امیر میرا وہ حال کرے گا جو آپ کا ہونا چاہیے آئیے میرے لوگ تمہارے ہاتھوں میری گرفتاری برداشت نہیں کر سکتے تم چلو میں خود امیر کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں جہاں تک پالے کی یہاں رہنے کا تعلق ہے امیر نے اسے خود یہاں آزادی سے رہنے کی اجازت دے رکھی تھی سردار صاحب حکومت کا کاروبار ہے روز اجازتیں ملتی ہیں اور روز منسوخ ہو جاتی ہیں جو مالک کی مرضی لیکن میں آپ کے پاس امیر کا فرمان لے آیا تھا جملہ کامات کے ساتھ موسیقی 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 سبیدار گلاب خان میں آپ کو پالے کا پیغام لے کر آئے پالے کا پیغام لے کر آئے اس نے سلام بے جائے وہ آپ سے اکیلا مننا چاہتے سلام بے جائے مجھ سے اکیلا مننا چاہتے ضرور ملیں گے جازے یا لکو سلام بے جائے سلام بے جائے گاگا Goti گولی کی آنسن ساڑی سائر روی جاک گئے چلی چلو موسیقا 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 موسیقی 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 آنے لکھا آنے لکھا آنے 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 آپ المنکم رئح موسیقی 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 جس پالے کا اکس میں تمام راستے اپنے ذہن میں بناتا آیا ہوں تم اسے بالکل مختلف نکلے مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں تمہارے ذہن کے پالے سے مختلف ہوں میرے گھر میں ایک لاش پڑی ہے جو اپنے قاتل کی منتظر ہے تمہاری جان لینے سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم بہت افسوس ہے مجھے اس حدثے کا پالے خان کس کی گولی سے مرا ہے میرا بھتیجہ گلاب خانے سے زلیل حرکت نہیں کر سکتا اور نہ ہی مجھے ایسا کرنے کا حکم ملا ہے اس پورے علاقے میں ایک بھی ایسا شخص نہیں جو انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھ سکے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ انگریز ناقابل تسخیر نہیں مگر اپنے اندرونی حالات کے وجہ سے امیر کی حکومت مجبور ہے گلاب خان وہ لوگ جو مجبور نہیں جو حالات کو الزام دیے بغیر انگریز کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کرنا چاہتے ہیں جو زمین کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں امیر کے لیے غریب کے لیے بے قصوں کے لیے اور ان تمام طاقتور مجبور خانوں اور سرداروں کے لیے مجھے یہ بتاؤ کہ ان کو اپنی طرح مجبور کرنا کیا انتہا درجے کی بے حصی اور بے غیرتی نہیں سردار صاحب یہ آپ کیا کرے میں امیر کے شان میں ایسی باتیں نہیں سن سکتا مجھے امیر یا تم سے کوئی دشمنی نہیں گلاب خان میں صرف انگریز کا دشمن ہوں مجھے اگر بیق وقت دو لوگ مارنا چاہیں جن میں ایک انگریز اور دوسرا انگریز کا ایک ذرخرید غلام ہو تو خدا کی قسم میں اس ذرخرید غلام کی گولی سے مر جانے کو ترجیح دوں گا صرف اس لیے کہ میں انگریز کو یہ خوشی نہیں دینے چاہتا آپ نے جو انگریز کی حکومت کو نقصانات پہنچائے ہیں امیر کی حکومت اس کا تعوان دینے سے قاسر ہے اور انگریز نے ہمیں جو نقصان پہنچائے ہیں بھرحال اگر امیر میری وجہ سے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں تو میں تمہارا علاقہ چھوڑ دیتوں میں آپ کو گرفتار کرنے آئے ہوں پہلے خان وہ ایسا کر سکتے ہیں اس وقت میرے سارے آدمی میرے ایک اشارے کے منتظر ہے ملہب خان اب زردو سی ترفید ایک لو میرے ایک اشارہ تم سب کو چھل نہیں کر سکتا ہے میں نے تمہیں یہاں صرف اس لئے بلایا تھا کہ تمہیں یہ سمجھا سکو کہ میرے اف خان سے دور رہو اگر میری وجہ سے میرے اف خان کے ساتھ تم نے کوئی پتتمیزی یا کوئی اور عرکت کی تو خدا کی قسم امیر کے محل سے بھی نکال کہ تمہیں لے جا سکتا ہوں میں یہ کروں گا ملہب خان ملہب خان ملہب خان ملہب خان میں نے اس پالے کو زہن ملکنہ ملہب خاندرہ ملہب خاندرہ میری برزرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر موسیقی